بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ اس اسلے کا ہمارا لیکچر ٹو ہے فرسٹ لیکچر میں ہم نے فنکشنز اور اس کی اپٹیکیشن کو ڈسکس کیا تھا اور پھر ہم ایکسرسائز 1.1 کر رہے تھے اب کوسن ٹو بے ہم تھے اس کے کوسن ٹو کے لیے جو ہم نے فائن کرنا ہے وہ ف اپ پلاس ایچ مائنس ف اپ ای او ایچ تھا اس کے لیے ہمیں جو فنکشن دی ہوئی ہے وہ ف اپ ایکس ایکل ٹو سائن ایکس ہے تو پہلے ہم فائن کریں گے ف اپ اپ پلاس ایچ اس کا مطلب ایکس کی جگہ اپ پلاس ایچ کو ریپلیس کر دے پھر f of a فائن کریں گے x کی جگہ a now f of a plus h minus f of a اور h میں values replace کرتے ہیں f of a plus h کی value ہم نے فائن کی ہے sin a plus h minus f of a کی sin a divided by h ابھی a ڈیفرنس ہم نے فرمولا پڑا ہوا ہے sin alpha minus sin beta this is equal to 2 cos alpha plus beta by 2 into sin alpha minus beta by 2 یہاں ہمارے پاس alpha کی جگہ a plus h اور beta کی جگہ a تو ہم اگر values put کریں تو 2 cos a plus plus a divided by 2 into sin a plus h minus a divided by 2 whole divided by h یہ a plus a 2 a plus h divided by 2 یہ اسے cancel ہو جائے گا تو sin h by 2 divided by h میں اسے repeat کر دیتا ہوں ہم نے question 2 میں f a plus h minus f a over h find کرنا تھا اس کے لئے اس نے میں function دی ہوئی ہے f x is equal to sin x f a plus x کو find کرنی کا مطلب ہے x ki jgah a plus h replace کریں دیں a find کرنا ہے x ki jgah a replace کر دیں اب کیونکہ ہم نے یہ find کرنا f a plus h minus f a over h to f a plus h ki value put کر دی ہے f a ki value put ki hai ti se sin alpha minus sin beta k formula who put ki hai ya ya alpha ki plus h a r hai to ya alpha beta put ki hai ya alpha beta put ki hai b ba y expression b is me a a a k add k di hai y 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 تو یہ اس کا آنسر آ جائے گا کوئشن تھری پہ آتے ہیں کوئشن تھری میں وہ ہم کہتا ہے کہ ایکسپریس دا فالوئنگ اور فرس پارٹ میں ہوتے تھری اے پارٹ میں پیری میٹر پی آف اسکیر ایز فنکشن آف ایس ایریہ تو ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی فنکشن یا کب کے پیری میٹر سے کیا مراد ہے پیری میٹر کہتے ہیں سم آف لینڈس آف سائیڈز تو چونکہ اب ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ سکیر ہے سکیر کا مطلب ہے ایسے ہی فیگر ہے جس فور سائیڈیڈ فیگر ہے جس کی چاروں سائیڈز کی لینڈ سی ایم ہے تو اگر ہم سپوسٹ کر لیں کہ یہ ایکس ہے لینڈ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو پہلی میٹر ہو جائے گا اگر ہم اسے پی کا نام دے دیں تو اسے ایکس پلس ایکس پلس ایکس پلس ایکس پی اس ایکل ڈو فور ایکس پرمیٹر اس کا فور ایکس آ جائے گا اگر ہمیں پتا ہے کہ ایریا اس کے جو ہے ایریا اے ایکس کے ایکل ہوتا ہے ہم نے چونکہ پیری میٹر کو فونکشن آف ایریا فارن کرنا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی ریلیشن نے کاملی ہے جس میں پیری میٹر اے پر ڈیپینڈ کر رہا ہوں اگر ایکس چینج ہوتا ہے تو پی بھی چینج ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہاں سے ایکس کی ویلیو لینی پڑیں گی اس کے لیے سکیئر روٹ لے لیا ہے اور ایکس کی ویلیو سکیئر روٹ آف اے آئے گی ویسے تو ہم جب بھی سکیئر روٹ لیتے ہیں تو پلاس مائنس لیتے ہیں لیکن چونکہ یہ لینٹھ ہے اور لینٹھ پوزیٹیو ہوتی ہے اس لیے آپ نے یہاں سے پھر پلاس لینا ہے یہ ایکس کی ویلیو آپ پوٹ کرنے گے ایکویشن نمبر ون میں تو پی ایکول ٹو فور ایکس ہے ایکویشن جب ہم ایکس کی جگہ سکیئر روٹ آف اے لگا رہیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ مرموس ایک ایسی ایکسپریشن آگی ہے جس میں اگر آپ اے کی ویلیو چینج کرتے ہیں ہیں تو پی کے ویلیو چینج ہوتے جا رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وائی جو ہے وہ پی جو ہے وائی کی جگہ ہے پی ڈیپینڈ کر رہا ہے اے پہ پی پی is a function آف اے ہے let me repeat it ام سے ریکوارمنٹ تھی کہ آپ ایک ایسی ایکسپریشن فائند کریں جس میں پہری میٹر جو ہے وہ سکیئر کے ایریا پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوں تو اس کے پہلے پہ ہم نے دیکھا کہ جو پہری میٹر ہے سکیئر کا وہ فور ایکس ہے کیونکہ پہری میٹر بنتا ہے سامہ آف لینس آف سائیڈ سے اور ہم نے لینس آف سائیڈ جو رکھی ہوئی ہے وہ ایکس رکھی ہوئی ہے اور ایریا سکیئر ہم نے بتا ہے کہ ایکس سکیئر کی اکول ہوتا ہے اب ہم نے ایسی ایکسپریشن نکالنی تھی جس میں پی جو ہے وہ a پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے تو اس لئے آپ نے اس ایکسپریشن سے ایکس کی ویلیو فائند کرنی ہے اور یہ ایکس کی ویلیو فائند کرنے کے لئے ہم نے اس کا سکیئر روٹ لیا ہے اور پہلے جیسے میں نے بتا ہے کہ سکیئر روٹ لیا تو پلس مائنس لیتے ہیں لیکن چونکہ یہ ایکس لینٹ آف سائیڈ ہے اس لئے یہ لینٹ نیگٹیو نہیں ہو سکتی تو آپ نے پلس لینا ہے تو یہ ایکس کی ویلیو ہم نے ایکویشن نمبر ون ریپوٹ کی ہے بیس ایکس ایکوڑا فور ڈیٹو سکیئر روٹ آف اے آر اب ہم اس کا بھی پارٹ ٹیمپ کرتے ہیں اور بھی پارٹ کو اگر دیکھیں تو وہ کہتا ہے دی ایری آف سرکل جو ہے اگر یہ اس کا ریڈیس آر ہو تو ایری آف سرکل جو ہے اگر یہ اس کا ریڈیس آر ہو تو ایری آف سرکل جو ہے ایری آف سرکل تو بنیاد ایک ایکل ٹو پائی آر سکیئر اسی طرح میں پڑھا ہوا ہے کہ جو سرکم فرینس ہوتا ہے سرکل کا آر لیٹ سی بھی ایٹس سرکم فرینس دیر فور سی ایکل دو ٹو پائی آر اب اگر آپ نے ایسی ایکسپریشن نکالنی ہے جس میں ایریا سرکم فرینس بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے تو پھر آپ کو یہاں سے آر کی ویلیو فائن کرنی ہے یہاں پھوٹ کر دینی ہے تو وہ ایکسپریشن آ جائے گی اگر اس کے انورس ہو کہا لیتا ہے کہ نہیں کہ سی جوہاں دیپینڈ کر رہا ہوئے ایریا پہ پھر وہاں سے آر کی ویلیو نکالتی یہاں پھوٹ ہوتا ہے یہاں ہماری روکائرمنٹ کے مطابق ہمیں یہاں سے آر کی ویلیو چاہیے اسے ہم پھوٹ کریں گے ایکویشن ون میں تو ایریا جو ہے آر کی جگہ سی آور ٹو پائی سکیئر لے لیا ہے نیچے فور پائی سکیئر کہ پائی اس سے کینسل ہو جائے گا تو سی سکیئر آور ٹو پائی ہم دیکھیں کہ ہمیں کیسی ایکسپریشن مل گی ہے جس میں آپ سی کی ویلیو اگر چینڈ کریں گے تو ایریا بھی اس کا چینڈ ہوتا جائے گا ہم کہتے ہیں کہ اے اس فنکشن آف سی تو اس ایکسپریشن میں بھی ہمیں دور چیزیں بتاؤنی چاہیے ایک تو ایریا سرکل پتاؤں میں ایک انہوں پتاؤں کے سرکم فنس کیسے فرم کیا جاتا ہے اب چونکہ ہم نے ایسی ایکسپریشن رکھان دی تھی جس میں ایریا سرکم فرنس پر ڈیپینڈ کر رہا ہو تو ہم نے یہاں سے ر کی ویلیو فائنڈ کی سی اوہر ٹو پائی یہ ر کی ویلیو یہاں پت کی ہے اوپر سکیئر تھا اس لئے سی کا سکیئر بھی لے لیا ہے ٹو کا سکیئر بھی اور پائی کا سکیئر بھی اور ایک اس کا تھاٹ پارڈی کر لیتے ہیں لیٹ می کمپلیٹ اٹ تھاٹ پارڈ میں والیوم آف کیوب تو لیٹ وی بیا والیوم آف کیوب تو یہاں ہمیں اب والیوم آف کیوب کو فارمولر میں آنا چاہیے اگر اس کی سائیڈ کی لینچ ہو ہے وہ ایکس ہو تو اس کا والیوم بن جائے کا ایکس کیوب اس کو ہم نے فنکشن اس کی ایریا آف بیس پر کرنا ہے تو اس کے حال جو کیوب کا جو بیس ہوتا ہے سکیئر ہے تو ہم نے بھی پڑھا تھا سکیئر کے ایریا ایریا اے ایکس کیا ہے اگین یا آپ سکیئر روٹ لیں سکیئر روٹ آف اے آئے گا اور اسے ہم نے پوٹ کرنا ہوگا ایکویشن ون نے ایکس کی جگہ سکیئر روٹ آف اے پوٹ کریں سکیئر روٹ کا بدل ہے پاور ون بائی ٹو پاور جو میں پتا ہے ملٹیپلایا ہو جاتی ہیں